زیادہ کڑوی چیزوں کا استعمال آپ کا چہرہ کلا کر دے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے میں حکیم انہ سمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم انہ سمید یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو گریلو ٹوٹکو کے مطلق ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں زافران کو دودھ کے اندر ڈال کر پینے سے بانجپن کی بماریاں ختم ہو جائیں چلغوزہ کھانے والا شخص کبھی بڑا نہیں ہو سکتا اس لیے چلغوزہ جب بھی آئے دو چار دنیں ضرور خالیا کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو بڑاپے کے اثار ہیں وہ کم ہو جائیں زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے آپ کے چہرے کا کلر جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا دودھ کے ساتھ تھوڑا سا زیرہ استعمال کرنے سے دودھ پلانے والی جو مائے ہیں ان کے اندر دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور دوسرے لوگ اگر دودھ میں زیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے دل کی جو بند شریعانیں ہیں وہ کھل جائیں گے بشاپ کرنے کے بعد پانی کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر بشاپ کرنے کے بعد آپ پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو بشاپ کا کلرہ وہ زرد ہو جائے گا نہانے کے بعد کبھی بھی مت سونا اس سے آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا گوشت کھانے کے بعد تھوڑا سا دودھ ضرور پی لیا کرو اس سے آپ کے دانتوں کے جو پیڑے ہیں دانتوں کے اندر جو پیڑا لگ جاتا وہ نہیں لگے گا کھانا کھانے کے بعد نہانے سے گریز کریں نہیں تو آپ کی تند نکل آئے گی فیکی چیزیں زیادہ کھایا کرو یعنی مرچ مسالے کے بغیر چیزیں استعمال کیا کرو کھانے والی چیزیں جو آپ بغیر مرچ کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ بواسیر کی لامت سے محفوظ رہیں گے سر کے اندر تھوڑا سا تارہ میرے کا تیل لگانے سے آپ کے سر میں جوئے نہیں پڑے گی موسیقی موسیقی